یہ کیا کیا آپ لوگوں نے کیا یہ بابو نے کیا ہے وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے بابو نہیں کر رہا بابو نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماریٹی فیملی کے حصے ہیں جی بند کرتی ہوں سب ٹھین ہوں گے اللہ خیرے آپ سب خیر خیاریہ سے ہوں سب کہتے کہ بچوں کو انہیں لے کر آتی میں جب ہونٹے ہوتے کرتی ہوں نا دیکھو کہی نہ کہی میں لارچ لگا دیتی ہوں اب ہی میں نے تھوڑے سے بنائے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے ساری بکھیر دیتے ہیں تو جی آج میں بنا رہی ہوں اسے جو ہے نا یہ گوارہ کہتے ہیں میں نے نا ویسے کبھی بھی نہیں بنائے زندگی میں پہلے دفعہ یہ سے مجھے لیکن زندگی پہلے دفعہ بنا رہی ہوں لیکن کام بس آپ دیکھتے رہے آپ لوگ یہ دیکھیں تو جی یہ ویسے مجھے بنانا نہیں آتا شہزاہ صاحب آج لے کر آگئے ہیں تو میں نے کہا چلے بنا لیتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے آپ لوگ نے مجھے سارے پتہ رہنا ہے کہ گوارہ کیسے بنتا ہے شہزاہ صاحب کیا رہتے ہیں کہ بڑے مذک بنتا ہے لیکن یہ بنانے دیں گے تو میں بناؤں گی نا جو بناتی ہوں یہ دیکھیں سارا بھی کھیڑ دیتے ہیں ابھی مجھے جو ہے نا یہ نے کہا کوئی حال نکالنا پڑے گا ان کا من اچھی طرح سے پہلے دھو لیا تھا اور ابھی جن کو کٹ کرتے ہیں بریک بری کٹ کریں گے تا کہ جلدی گل جائیں گے تو دی جب میں گوارہ بنا رہی تھی سب جو ہے اندھیرہ بلکل بھی نہیں تو اتنی دیر ہو گئی یقین مانے اتنی دیر ہو گئی ہے اکیلی بندی تھی میں اور شہزاہ صاحب بھی حال کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ والا شمچہ میں ادھر ایسے کر رہی ہوں صحیح بات ہزارات ہو گئی ہے ابھی جو ہے میں نے گسے سے بھونی لگانا سٹارٹ کر دی ہے اتنی دیر لگی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں تو پساند دیکھیں شہزاہ صاحب کی میں پہلے ان سے ڈاڑ رہی تھی مصیبت تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ کھانے کی چیز ہے تو مطلب رولہ تھا اتنا زیادہ اتنی لیٹ ہو گئی گوارہ بناتے بناتے ہی میں نے تو پہلے دفعہ بنایا ہے تو پتہ نہیں بنتا کیسے ہے یہ بھی تنا آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں شہزاہ صاحب نہیں بتانا ہے کہ کیسے بنتا ہے خیر بھونی لگانے میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور ابھی جی گوارہ دھوک کے لئے آتے ہیں اب لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں گوارے کی شکل تو جی یہ راگوارہ جس نے اتنا رولہ ڈالا ہوا تھا صحیح بات ہے میں تو خپ گئی ہوں بنا بنا کے ایک تو وہ جو اس کے ساتھ توڑے پھر اس کی وہ جو آگے پچھوالی سائیڈ ہے وہ توڑے پھر اس کو کٹ کریں بڑا ہی صحیح بات سیاپا تھا اس کا تو میں کیا رہی تھی اگر لے کے آئیں تو میں نے دیوار کے باہر اسے پھینک دینا اتنی لیٹ ہوگی صحیح بات اتنی بھوک لگی ہوئی تھی مجھے تو بھونی جو ہے وہ لگ گئی ہے بھونی جو ہے نا میں نے ذرا دل بردہ سے لگائی ہے تاکہ یہ پہلے دفعہ بنا رہی ہوں ذرا جو ہے نا وہ ذاکیہ دار بن جائے بسم اللہ بس اللہ مجھے بڑا لگتا ہے پہلے اتنی زیادہ گرمی ہے رات ہوگی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے اس وجہ سے میں آج ہی تر کھڑی ہوں یہاں پہ جو ہے نا وہ آگ کا سیکہ جو ہے نا وہ مجھے کم لگے گا تو جی جب بھونی لگیں تب یہ تھوڑے سو جائیں گے ابھی جو ہے نا کی بھونی لگنی ہے اور یہاں پہ جو میں آپ لوگوں سے بات تو یہ کہنے لگی تھی لیکن میں لگ پڑی جی شہزا صاحب جو سبزی لے کے آئے تو اس کی تعریف کرنے کو لگ پڑی تھی تو جی جیسا کہ پچھلے بلوگ میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم ایک نیو روم بنا رہے ہیں بڑی سب بردست سا تو اس دفعہ ہم کچھ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے کہا سب سے پہلے اپنی ویور سے پوچھ لوں جیسا پھر آپ لوگوں کو صحیح لگیا آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے پہلے ہم نے جو کمرے کی چار دیواری ہے وہ ہم نے سرکے کی کی ہوئی ہے تو وہ بڑی ہی زیادہ مشکل ہے اس کے پر مٹی لگانا تو یقین مانے یہ تو جیسے ایک ناممکن کام ہوتا ہے ناممکن کو جو ہے نا وہ بندہ ممکن کرتا ہے یہ ہم نے پہلے کیا تھا لیکن اب جو ہے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو چار دیواری ہے وہ جو کچھی انٹ ہوتی ہے نا پکی نہیں کچھی انٹ جو ہے نا اس طرح کی مٹی کی وہ ہمیں سستی بھی ملے گی کیونکہ ہم جو ہے نا وہ پکی انٹ کا تو فوڈ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھی انٹ جو ہے نا وہ ہم لگائیں گے اس کی چار دیواری بنائیں گے اس کے اوپر مٹی لگانا بھی آسان ہوگا ایزی بھی ہو جائے گا ویسے بھی اتنی زیادہ گرمی ہے نا گرمی میں کام بھی جو منت ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے لیکن جو ہے نا وہ ذرا ایزی بھی ہو جائے گا کچھی انٹ کی اگر بنائے نا تو وہ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت سا بن جائے گا تو آپ لوگوں نے یہ ضرور بتانا کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ کچھی انٹ والا یہ مطلب صحیح رہے گا یا آپ لوگوں کو یہ کیسے لگتا ہے آپ لوگوں نے یہ اپنی رائے سرور بتانی ہے مجھے تو جی سارن میں نے اوپر رکھا ہوا ہے سارن ابھی تک میرا تیار بیسے نہیں ہوا ہے میں نے کہا ساتھ ہی جو ہے نا آٹا گون لیتی ہوں کیونکہ آٹا جو ہے وہ آٹے پہ کونس اتنی دیر لگتی ہے یہ دو چار پانچ منٹ کا ایک کام ہے بس تو جی آٹا جو ہے وہ میں نے گوند لیا ہے اور یہاں پہ ایک بہت ضروری بات جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی مشورہ لینا تھا کہ جو ہم کمرہ بنانے لگے ہیں جو ہم سوچ رہے سوچ نہیں رہے سوچ لیا ہے کہ جو ہم نے کمرہ بنانا ہے وہ جی ہم بنا رہے ہیں اس جگہ پہ یہ ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ بناتے ہیں اور اس کمرے کا جو مطلب فرنٹ لوک ہے دروازہ ہوگا جس سیڈ پہ میں کھڑی ہوں جس سیڈ پہ ہماری جو لان میں پارک لگی ہوئی ہے نا وہاں پہ اس سیڈ پہ مو ہو تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کمرہ کیسا رہے گا کیونکہ ہر بات جو ہے نا وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے ہی رائے لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہیں ہماری اپنی فیملی تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ کمرہ سٹارٹ نہیں کیا آپ لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں اور پھر جو ہے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب فیک ہے ایک دو دن کی بات ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا سب آپ کے مشورے صحیح ہوگا اور جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہونا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا ہم اس کمرے یا جو بھی ہم مطلب جگہ بنائیں گے نا جو بھی ہم مطلب لوگ چینج کرنے لگے ہیں نا آپ لوگ یقین مانے حیران ہو جائیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں پھر آپ لوگ یہ نہ کہے گا کہ یہ فیک ہے یا پھر یہ فیک ہے جو ہم یہاں پہ کمرہ بنائیں گے اتنی کڑی دھوپ میں میند کریں گے تو پھر آپ لوگ پھر کہے گا کہ فیک ہے آپ لوگ ہماری اپنی فیملی ہے ہمیں مطلب سکھ دکھ خوشی گھمی میں جو بھی ہو مطلب ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں جو ہے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے آپ لوگوں سے تو آپ لوگوں نے ضرور رائے دینی ہے تو جی سالن تو ابھی تک میں بھونی لگا رہی ہوں بھون بھون کے بناؤں گی اور ساتھ جو ہے میں نے کندور بھی جلا لیا ہے اسے ڈھام لیتے ہیں اپنے گیا ہوتا دادی امی کے پاس یہ ہر وقت جو ہے نا یہ کیا پکڑا ہوا ہے یہ ہر وقت اپنے دادی امی سے اداس رہتا ہے صبح شام بس یہ ہوتا ہے کہ میں نے دادی امی کے پاس جانا یا پھر میں نے شیزہ کے پاس جانا ہے تو ابھی جو ہے ان کا چاہتے چھوٹا جو ہے نا وہ ان کو لے کے آیا ہے کیونکہ رات جیسے ہو جائے اگر ادھر ہو تو پھر رات کا باہر نہیں نکلتے اگر ادھر ہو جیسے مطلب ان کو اندھیرہ ہونا ہے شام ہونی ہے تو رونا شروع کر دینا ہے کہ دادی امی مجھے چھوڑ کر آئیں تندوری جی ہے وہ میرے جلالی لگاتے ہیں جی روٹیاں بسمfte اللہ علاوہ وسلم ساتھ ہمارا سالن بھی تیار ہو گیا اور تندور بھی تیار ہو گیا اب بھی جو بنا لیتے ہیں اب بھی جو بنا لیتے ہیں روٹیاں لائٹ جو چلی گئی ہے اور اب ہمارا کیا بنے گا چاروں طرف اندھیرہ اندھیرہ اور مجھے آپ لوگوں کو بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ لوگوں کو چھوڑ کے مجھے بھی کچھ نظر نہیں آرہا کہ روٹیاں تو لگائیں تو جی شکر ہے لائٹ جو ہے نا وہ جلدی آگئی ہے آج تو جو لائٹ والوں کو اللہ تعالیٰ جلدی ہدایت دے دیئے تو روٹیاں بھی میری لگ چکی ہیں ایک جو ہے وہ عبداللہ کی روٹی کھڑی ہے اور ایک عبدالحادی کی پرات میں میں نے پانی ڈال دیا تاکہ آٹا جو ہے نا وہ خوشک نہ ہو روٹی تیار ہو چکی اب اور ماشاءاللہ سے جی تندور کی روٹی اتنی مزے کی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ سالن نہ بھی ہونا اگر آپ لال مرچ کوٹ کے سادہ اس کے ساتھ بکھانا تب بھی اتنا مزا کرے گی اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ طوے کی نسبت جو طوے کی روٹی ہوتی ہے اس کی نسبت جو تندور کی روٹی ہوتی نا وہ تھنڈی ہوتی ہے ویسے نہیں تھنڈی سبزی سبزی ایک فرق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سبز پتے والی سبزی جو ہے سبز سبزی مطلب کھانی چاہیے خون پیدا کرتی ہے اس طرح جی جیسے ہر چیز کا فرق ہوتا ہے اور یہ ہے جی عبداللہ کی چھوٹی سا روٹی ویسے تو وہ دونوں بھائی کھا رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پیدا ہے سب سے پہلے روٹی ہوتی ہے جی عبداللہ حادی کی اور ڈوگی بھی بیٹھا ہوا ہے تو جی یہ دیکھیں آج ایک ڈوگی آئی بیٹھی ہے باقی جو ہے وہ نہیں ہے کبھی کبھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تین ہوتے ہیں اور کبھی چار بھی ہوتے ہیں لیکن آج بتانی جو ہے وہ ایک ہی ڈوگی آیا ہے تو اس کو جی اس کا حصہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بیچاری تو ہمارے موہ کے طرف نہ دیکھتی رہے آپ کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو آج اگر اپنے ویور کو بائے بائے نہیں کرتے ہو کرو ایسے سب کہتے ہیں کہ عبدالہ حادی نظر نہیں آتا عبدالہ حادی نظر نہیں آتا عبدالہ حادی نظر نہیں آتا سارے ویور آپ کو پوچھتے ہیں بٹن ماند کرو اپنے تو جی برف جو ہے برف دیکھ رہی ہم کی اتنی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا پانی تھنڈا اس سے ہو جائے گئے کچھ تھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور کچھ اس میں برف پڑی ہوئی ہے اور کچھ اس میں اور پانی ڈالتے ہیں اتنا زیادہ تھنڈا بھی نہیں کریں گے کیونکہ پھر بچوں نے بھی پینا ہوتا ہے اس لئے نارمل سا ہی ہم رکھتے ہیں تو یہاں پہ عبداللہ جو ہے وہ بھی ڈاؤگی کو ڈال رہا ہے تو اوپر بیٹھو اوپر بیٹھو اوپر بیٹھو اوپر بیٹھو آجو اوپر بیٹھو ماشرلہ سا جی ویسے تو مزیدار بن گئے ایم میں نے ٹیسٹ کیے ہیں پہلے لیکن یہ ہے کہ اس پہ ٹائم کافی لگ گیا ہاں جی آپ کے کھرہ کھا رہے ہیں لو کھرے سے مجھے یاد آیا کہ ابھی جو ہے نا میں نے سائلٹ بھی بنانا ہے بٹن نہیں باندھ کیا نا آپ نے بٹن میں سوچ رہی ہوں اسے نا گھر میں لگا جائے تندور کے پاس جہاں پہ میں کھڑی ہوتی ماشرلہ کتنے زیادہ پھول نکل گئے ہاں جی تو ویلکم بیک روز کی طرح ہمارے کھانے کے وقت لائٹ جو ہے وہ چلے گئے تھی اور کھانا ہم نے کھا لیا تھا موبیل کی لائٹ سے تو کافی دیر جو ہے نا جب یا مطلب رات کے وقت لائٹ جاتی ہے نا سات آٹھ بجے تب جو ہے نا وہ تقریباً دو گھنٹے بعد آتی تو ہمارا بلوگ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا تھا میں نے کہا چلے جی آپ لوگوں سے اجازت لینی تھی اور ماشرلہ سے جی پھول بھی دکھا دوں کہ دن بہ دن جو ہے نا وہ کتنے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں اور میں پہلے کہا رہی ہوں کہ یہ بندہ نا ادھر سے یہاں سے لے کے یہاں سے لے جائے وہاں پہ لگا دے جہاں پہ میں کھڑی ہوتی وہاں پہ ابھی تک پھول نہیں نکلے حالانکہ وہ والے پھول ہم نے جو ہے سرج مکیاں ان سے پہلے لگایا تھا لیکن ان کی گروہ جو ہے نا وہ اچھی ہوگی تھی تو جی ابھی بہت سارے کام ہیں اور ماشرلہ سے جی وہاں پہ بھی پھول نکلے میں یہ دیکھیں گریباً چار پھول جو ہیں وہاں پہ نکلے میں اور یہ جو ہے یہ جو مطلب جس نام لگایا تھا تب ہی آندھی آگی تھی اور یہ سارے گر گئے تھے ان کی جڑک ہونا ہوا لگ گئی تھی ابھی تو جو ہے نا وہ خوشک ہو رہے لیکن جو ہے نا یہ صحیح طرح سے نئے سرے سے پھر سے ہوں گے تو جی ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا کام بہت زیادہ ہیں تو یہ بلوگ یہیں پیان کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ناکھ سوریہ مطلبتہ کے لئے اللہ حافظ